بعض حضرات یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت یاد ہو مسئلہ سورہ اخلاص قلو اللہ و حد وہ کیا اس سے نماز ہو جائے گی تو مسئلہ یوں سمجھے کہ فرض نماز میں فرض ایک ہی دونوں رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد وہی سورت پڑھ رہے ہیں جو پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی گئی تھی تو اس کو فقہ نے مقروع تنظیح کہا ہے جو خلاف اولا ہے حضر صدر شریعہ علیہ رمطرزوان نے بہار شریعت میں بیان کیا ہے کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تقرار مقروع تنظیح ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو اور مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں مسئلہ پہلی رکعت میں پوری کل عوض و رب ناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے یا دوسری میں بلا قصد وہی پہلی سورت شروع کر دی یا دوسری سورت یاد نہیں آتی تو وہی پہلی پڑھے آل حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا اسی زمنے میں آل حضرت نے بیان کیا ہے پتا ویرزویہ جندہ سوام میں ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ امام نے پہلی رکعت میں کل عوض و رب ناس پڑھائی دوسری میں کل عوض و رب الفلک پڑھائی اور آخر میں سردہ سہو کیا اس مسئلہ کا حق میں بیان فرمائیے فعال حضرت نے بیان فرمایا کہ اگر بھول کر ایسا کیا تو نماز میں حرج نہیں اور سردہ سہو نہیں چاہیے تھا قصدن ایسا کیا تو گنگار ہوگا نماز ہوگئی سردہ سو اب بھی نہ چاہیے تھا توبہ کرے پہلی میں اگر سرائناز پڑھی تھی تو اسے لازم تھا کہ دوسری میں بھی سرائناز ہی پڑھتا کہ فرض کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا صرف خلاف اولا ہے اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی امام بھی غلطی سے نماز میں کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی تھی اس نے دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھ دی تو یہ خلاف اولا مکروع تنزیل ہے وہ مکروع تحریمی نہیں ہے بعض حضرات وہ اختلاف کرتے ہیں یہ نوبت آ جاتی ہے اگر بھولے سے اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں خلاف اولا بھی نہیں اسے تو غلطی بہت ساری چیزوں میں غلطی اگر ہو جائے تو معافیں تو خلاف اولا بھی نہیں اگر غلطی سے ہو جائے اگر کوئی ایسے ہی ایک ہی سورت کو دوسری رکعت میں بھی کسی نے پڑھ دی تو یہ خلاف اولا مکروع تنزیل ہے